نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البيت ویطهرکم تتهیرا سبحان اللہ صدق اللہ علیہ اللہ و صدق رسوله النبی و نحن وعلا ازالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صلو علیہ وسلمو تسلیمہ یا رسول اللہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے میں پوری تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں میرا خدا جب بھی جہاں بھی جسے بھی اوجے کمال دیتا ہے اسے گاڑی نہیں دیتا بہت بڑی کوٹھی نہیں دیتا وزارت حکومت یا بادشاہی نہیں دیتا حقیقی طور پہ میرا خدا جس سے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اللہ آپ کو سلامتیں بخشے آپ ذہن کے شعور کے بہت عالی میار پر فائز ہیں میرا جملہ پہلا ہی آپ نے پک کر لیا میرا حوصلہ بڑھ گیا آئندہ لمحوں میں کیفیات بڑھتی جائیں گی میرا خدا جس سے جس سے جس سے میرے جسے کو ذرا سمجھیں تو مزا آئے گا میرا خدا جس سے جس سے جس سے اوجے کمال دیتا ہے وہ بغداد میں بیٹھا ہو تب بھی اجمیر میں بیٹھا ہو تب بھی دلی میں بیٹھا ہو تب بھی علی پر شریف میں بیٹھا ہو تب بھی وہ جماعت علی کے روپ میں ہو تب بھی ولایت علی کے روپ میں ہو تب بھی میرا خدا جس سے جس سے جس سے اوجے کمال دیتا ہے اب جملہ سننے والوں نے سننا ہے میرا خدا جس سے اوجے یعنی کہ وہ کالے رنگ کے حبشی بلال کے روپ میں ہو تب بھی اور سرگو دا کے عام سے جٹ پیر سیال کے روپ میں ہو تب بھی میرا خدا میرا خدا مجھے بات کرنے دیں میرا خدا جس سے اوجے کمال دیتا ہے اس سے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور میں تمہیدوں میں نہیں جا رہا ابھی سے لیوز بانکو مررجز کی تشریح شروع کر دی میرا خدا جس سے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے لیوز بانکو مررجز کا شاید یہ پہلو پہلے آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو میرا خدا جس سے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرک نہ ہو جو کسی کو اب دیکھنا ہے لیوز بانکو مررجز کا مانا کیا پرک نہ ہو جو کسی کو پھر کہہ رہا ہوں پرک نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ نام وہ ہے جو شجر کھنگال دیتا نارا حیداری پرک نہ ہو جو کسی کو پرک نہ ہو جو کسی کو کہ رجز والا کون ہے اور تحارت والا کون ہے لیوز بانکو مررجز رجز والا کون ہے اور تحارت والا کون ہے تو اصول ہے اسی آیت میں کہ پرک نہ ہو جو کسی کو تو پھر یا علی کہہ دو یہ سعید شاہ صاحب کا فیصلہ نہیں منور شاہ صاحب کا فیصلہ نہیں میرے بھائی انتصارو حسن شاہ صاحب کا یا رضی اللہ عباس صاحب کا فیصلہ نہیں سیدنا ابو سعید خضری بیان فرماتے کنہ نارف المنافقی نا بے بغز ہم علی ہم نے جب پلیتوں اور پاکوں میں فرق کرنا ہوتا تھا نا تو لا الہ کی صدا نہیں لگاتے تھے یا علی المرتضی کی صدا لگاتے تھے یا حضور کے صحابہ کا یہ معمول تھا سرکار کے پیارے اصحاب کا یہ معمول تھا پرک نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ نام وہ ہے جو شجرے اور ابھی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو پھر یوں کر کے سمجھ لو کہ عالی ہے کون کون عربی پڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں عالی سپرلیٹیو ڈگری ہے عالی ہے عالی سے اوپر اور کوئی نہیں ہوتا تب ہی عالی حضرت نے کہا تھا کہ سب سے عالی ہے او عالی ہمارا نبی عالی ہے کون کون عالی ہے کون کون عالی بھی بلند ہوتا ہے عالی بھی بلند ہوتا ہے لیکن عالی سب سے بلند ہوتا ہے عالی اس سے نیچہ ہے لیکن دوسروں سے اوچا ہوتا ہے عالی ہے کون کون اور عالی ہے ضروری نہیں میں چھے گھنٹے کی تقریر کر جاؤں میرا پیغام پہنچ گیا میں اسی مقام پہ چھوڑ دوں گا عالی ہے کون کون اور عالی ہے کون کون یہ عالی دیکھنے ہوں آلی دیکھنے ہوں تو پھر بنی گالا جانے کی ضرورت نہیں رائے ونڈ جانے کی ضرورت نہیں کسی کے پیلس میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آلہ دیکھیں یا آلی دیکھیں یہاں تو تمہیں ذر خرید نکم میں نظر آئیں گے دیکھنا ہو کہ آلہ کون ہے اور آلی کون ہے تو پیر ولایت علی شاہ صاحب کے اورس پر اتنے سیدوں کی موجودگی میں پتہ میں عرض کر رہا ہوں جس کو اعتراض ہو قیامت تک میری نسلیں بھی زامن ہیں اس جملے کی آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون پتہ بتا جا رہا ہوں جس جس نے آلہ اور آلی جھونڈنے ہوں ادھر دیکھ لے آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون سبحان اللہ اللہ اکبر سبحانہ اللہ اکبر آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون زہرہ کے در پہ دیکھ زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون نہیں سمجھ میں آتا تو قرآن کی آیت سے سہارا لیلے وَيُتْمُونَ التَّعَامَ أَلَا حُبَّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِیرَا وہ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ جو بیت المامور کا خطیب ہے کیا کر رہا ہے ایک دن یتین بن کے مانگ رہا ہے ایک دن مسکین بن کے مانگ رہا ہے ایک دن قیدی بن کے مانگ رہا ہے اور تیرے اجداد کے دروازے سے نہیں نبی کی اولاد کے دروازے سے مانگ رہا ہے علی نے رنگی آجی میں جہانو زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا حسین سبران دی حد مکائی ہڑگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا اور جملہ سنے زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون کی شرعہ میں کہتا ہے یتیم قیدی غریب بڑھ کے یتیم قیدی غریب بڑھ کے اسانو روح القدس نے دسیا یتیم قیدی غریب وہ تھا نہیں یتیم قیدی تھا نہیں غریب تھا نہیں بڑھ کے یتیم قیدی غریب بڑھ کے اسانو روح القدس نے دسیا کی دسیا کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکدا کمینہ زہرہ تو مانگ نہیں سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ اور آلی کا تعرف کروا رہا ہوں وبا شریف اور کمینے میں فرق بتا رہا ہوں لاکھ ہو مربوں کا مالک ہو کروڑوں کی تعداد میں نوکر ہو بینک بیلنس گنا بھی نہ جاتا ہو اگر در زہرہ سے لے کے نہیں کھاتا وہ کمینہ ہے زلیل ہے کلی میں بیٹھا ہے خیرات علی کے در سے لیتا ہے اس کی شرافت فرشوں پہ بھی تسلیم کی جاتی ہے اس کی شرافت فرشوں پہ بھی تسلیم آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون یہ ڈھونڈنے ہوں تو پھر بلال دیکھ امار دیکھ ابو ذر دیکھ مقداد دیکھ کیا سن رہا ہے یار میں نے کیسی خوبصورت ایک چین پڑھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون اب جرت والا یہ جملہ سنیں گا اور سیدوں کے غلام جرت والے نہیں ہوں گے تو پھر کون جرت والے ہوں گے اتنی سادات سے نسبت رکھنے والے بیٹھے ہو اور ترجمہ میں آیت کئی کر رہا ہوں اسے باہر نہیں جا رہا آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون پھر لیو زبان کو مرش کی ترشری عالی ہے کون کون اور عالی ہے کون کون زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے حیدری تو دیکھ مشہدی چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون نعرہ حیدری 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 حمد و سنائے رب زلجلال حمد و سنائے رب زلجلال اور حدیع درود و سلام بحضور سرور کائنات فقر موجودات شاف روز جزا جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی وصحبہی و سلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس صفت معاب تقریب میں جو شینشاہ ولایت الحاج الحافظ حضرت قبلہ پیر سید ولایت علی شاہ صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی کے سالانہ اور سپاک کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے برادر مکرم سید رضی اللہ عباس شاہ صاحب اور سید انتصار الحسن شاہ صاحب کی مرضی اور خواہش کے مطابق اس پاکیزہ محفل میں چند گزارشات جس عنوان کے حوالے سے میں اہکر آپ کی سماتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان اور موضوع یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے اہل بیت اطہار اور بالخصوص تاجدار حلطہ مولاء کائنات جناب علی المرتضی حیدر کرار ان کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی بغیر کسی تمہید کے میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے اہل بیت اطہار حضور کے خاندان آلی شان کی عظمتوں کے قصیدے قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں کہیں اللہ المودت فی القربہ میں قصیدے آ رہے ہیں کہیں سلام علی یاسین میں قصیدے آ رہے ہیں کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا تذکرہ جو ہے وہ واتسم بحب اللہ میں آ رہا ہے کہیں والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فتردہ میں اس خاندان کے قصیدے بیان ہو رہے ہیں ہر جگہ اپنا اپنا حسن ہے ہر مقام پہ اپنی اپنی خوبصورتی ہے لیکن آج کی اس نشست میں میں نے اہل بیت اطہار اور بالخصوص جناب حیدر کرار کے قصیدے آپ تک پہنچانے کے لئے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ آیہ مبارکہ ہر محبت والے کے ذہن میں زبان پہ موجود ہے علماء جانتے ہیں افاظ جانتے ہیں یہ بائیس وہ پارہ ہے سورہ مبارکہ احضاب ہے آیت نمبر تیتیس کے آخری الفاظ میں نے اس سوچ کے ساتھ تلاوت کیے ہیں کہ ان کی ٹیک سے ان کے سہارے سے آج ولایت علی کی یاد میں سجائی جانے والی محفل میں مولا علی کے قصیدے بھی واضح ہو جائیں اور اہل سنت کے خوبصورت عقیدے بھی واضح ہو جائیں صاحبہ نظی وقار اس ذت و عظمت کے حوالے سے باقی حسن کے ساتھ ساتھ کمال کا حسن یہ بھی ہے کہ اس مختصر سے مجموع الفاظ میں تو اس مختصر سے مجموع الفاظ میں میرے مالک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلات و التسلیم کے خاندان آلی شان کی کسی ایک بے مسلیت کو نہیں بیان فرما یا دو بے مسلیت وں تابق بھی اس مقام پر میرے رب نے اہل بیت اتحار کی کم از کم بارہ ایسی بے مثال صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن میں سے ایک صفت بھی اس میار کی اللہ نے آدم پاک سے لے کے قیامت جملہ مرہ بڑا قیمت اس کو ضائع کر گئے میری تقریص سمجھ میں نہیں آئے گی بارہ صفتیں کم از کم رب نے اس مقام پر نبی پاک کے خاندان کی ایسی بیان کی ہیں کہ آدم سے لے کے قیامت تک رب نے وہ صفتیں پوری کائنات میں کسی انسان کو نہیں عطا فرمائیں صرف اور صرف محمد عربی کے خاندان کو عطا فرمائیں آئیے ان بارہ صفات میں سے پہلی صفت کے حسن کی خیرات مانگتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ڈیرہ بھی سیدوں کا ہے مہینہ بھی سیدوں کا ہے ذکر بھی سیدوں کا ہے اور موضوع بھی سیدوں کا ہے یقینا کرم شامل حال ہوگا کوئی ایک نسبت مل جائے تو کرم مل جاتا ہے یہاں تو نسبتیں ہی نسبتیں ہیں مہینہ امام حسن سے منصوب ہے اور ولایت علی سے منصوب ہے اور موضوع مولا علی سے منصوب ہے یقینا کرم ہی کرم ہوگا آنے والے چند لمحوں میں ان کریموں کی نسبت سے جب کرم شامل حال ہوگا تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن کی جامعیت بھی کھل کے سامنے آ جائے گی علی مولا کی عزت بھی کھل کے سامنے آ جائے ذہن آپ کا حاضر ہے بوجھ بننے کی عادت مجھے نہیں میں فنی بحثیں جو سقیل ہیں انہیں چھوڑ رہا ہوں ان نما پہ بحث نہیں کر رہا اس کے ابتدا میں آنے پہ بحث نہیں کر رہا تاکہ آپ کے ذہن پہ بوجھ نہ بنے صرف دو جملے سمجھانے کے لیے ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں اور وہ بات آپ نے پوری توجہ سے سننی ہے اس کے آگے آسانی آسانی ہے اس آیت میں پوری توجہ کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے اللہ کے ارادے کا توجہ ہے نا آپ کی میں قرآن کی تفسیر آدھی رات کو اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ پیر ولایت علی شاہ صاحب نے یہی سبق ہمیں اطاف فرما قرآن سے تعلق والا تعلق قرآن سے تعلق اور ربط یہ سبق ہمیں ان بزرگوں سے ملا ہے اس لیے میں ان کی نوکری کرتے ہوئے آغاز کر رہا ہوں یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہے اللہ کے یورید اللہ کس کا ذکر ہے اللہ کے آخری بندے تک بول لیجے کس کا ذکر اللہ کے بلکل سادگی کے ساتھ سمجھاؤں گا ذکر رہا ہے اللہ کے ارادے کا اور یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ خالق کا ارادہ اور ہوتا ہے مخلوق کا ارادہ اور ہوتا ہے اللہ کرے آپ کی زبانوں کو سبحان اللہ کی توفیق عطا فرمائے خالق کا ارادہ اور ہوتا ہے مخلوق کا ارادہ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے پوری جو آیت کا مفہوم ہے اس کی جو بیس ہے وہ یہی بنتی ہے اللہ کا ارادہ اور ہے اور مخلوق کا ارادہ میں زیادہ باس میں نہ بھی پڑھوں تو دو جملے ضرور سمجھ لینا اللہ کے ارادے میں اور مخلوق کے ارادے میں پہلا فرق یہ ہے کہ مخلوق کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کیا سن رہے ہو یار مخلوق کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا کبھی پورا نہیں ہوتا اور تو اور مخلوق میں علی جیسا کہاں سے لاؤگے تو علی بھی فرماتی رفت ربی بے بات سے ہے کہ جس کا ارادہ کبھی نہ پورا ہو وہ مخلوق ہوتی ہے اور جس کا ارادہ ہر حال میں پورا ہو وہ خالق ہوتا ہے تو مخلوق کے ارادے میں اور خالق کے ارادے میں پہلا فرق کیا ہے کہ مخلوق کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے سن لے مذہمہ داری سے قرآن کی آیت پڑھ رہا مخلوق کا ارادہ تو کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا نہیں ہوتا اللہ کا ارادہ کیا ہے تو قرآن فرما رہا ہے ان اللہ یفعال ما یریت مخلوق کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا نہیں ہوتا اور اللہ وہ ہے جس کا ارادہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے ہر حوالے سے پورا ہوتا ہے تو پہلا فرق فنی فرق ذہن میں رکھ لیں مخلوق کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ہر حال میں یہاں ذکر کس کے ارادے کا ہے بھول گئے کس کے ارادے کا ہے آل بیعت کی عزت اور طہارت کے لئے کس کے ارادے کا ذکر ہے اللہ کے اگر مخلوق کا ارادہ ہوتا تو شک ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں پورا بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا اب ارادہ ہے خالق کا اور اللہ کے ارادے کی پہلے صفت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے تو پہلا فرق آپ کے ذہن میں آگیا اگلا فرق سمجھ میں آجائے گا میری تقریر آسان ہو جائے گی پہلا فرق مخلوق کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا اللہ کا ارادہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے اچھا مخلوق کا ارادہ اور خالق کا ارادہ اس میں دوسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق کے ارادے میں اور خالق کے ارادے میں دوسرا بنیادی فرق سمجھنے کے لئے اس جملے کو ذہن نشین فرما لیں کہ مخلوق ارادہ کرتی ہے پہلے عمل ہوتا ہے بعد میں مخلوق ارادہ کرتی ہے پہلے عمل ہوتا ہے میں نے دو بیس دن پہلے ارادہ کیا کہ میں نے ارس پاک پہ جانا ہے تو بیس دن پہلے ارادہ ہو گیا آج کیا ہو رہا ہے اس کا عمل چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کا نام رکھتے غلام علی ارادہ یہ ہوتا ہے بڑا ہو کے غلام علی بن کبھی کبھی غلام علی بنتا ہے کبھی سب سے بڑا لفنٹر بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ارادہ پہلے ہے عمل بعد میں ہے مخلوق کے ارادے کا یہ مسئلہ ہے میرا ارادہ میں نے کیا نا عمل بعد میں ہوگا آپ کہہ سکتے شاہ صاحب نے ابھی ارادہ کیا ہے عمل نہیں کیا سعید شاہ صاحب نے ارادہ کیا ہے عمل نہیں کیا پھر منور حسین شاہ صاحب قبلہ نے ارادہ کیا ہے عمل نہیں کیا افتخار رزبی نے ارادہ کیا ہے ابھی عمل نہیں کیا میں سبق سناتے ہوئے یہ جملہ دینا چاہتا ہوں مخلوق کے بارے میں یہ کہنا ٹھیک ہے ارادہ کیا ہے عمل نہیں کیا لیکن خالق کے ارادے کے بارے میں یہ کہنا کفر ہے اس لیے کہ اللہ کہتا انما امرو ازا اراد شیعن ان یکول لہو کون فا یکون تیرا ارادہ پورے ہونے میں دس گھنٹے لگیں بیس گھنٹے لگیں بیس سال لگیں تیس سال لگیں اللہ کا ارادہ پورا ہونے میں گھنٹے منٹ ساتھ گھڑیاں سال نہیں لگتی جو ہی اللہ ارادہ فرماتا ہے تو ہی اس پہ عمل بھی فرما دیا اب بات سمجھنے کے ملکل ہم قریب آگئے پہلا فرق کیا تھا کہ اللہ کا ارادے میں اور مخلوق کے ارادے میں پہلا فرق کیا ہے کہ مخلوق کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے اور اللہ کا ارادہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے اور دوسرا فرق کیا ہے کہ مخلوق کے ارادے میں اور عمل میں وقفہ ہوتا ہے فاصلہ ہوتا ہے اللہ کے ارادے اور عمل میں وقفہ اور فاصلہ مخلوق کے لیے کہنا ہے اس نے ارادہ کیا ہے عمل نہیں کیا ارادہ کیا ہے عمل نہیں کیا ارادہ کیا ہے عمل نہیں کیا لیکن جب بات رب کے ارادے کیا ہے تو پھر یہ نہیں کہنا ارادہ کیا ہے عمل نہیں کیا یفعلو ما یشا یفعلو ما یرید اور کن فیقون بتا رہا ہے جب بندے کے ارادے کی بات آئے کہا کر ارادہ کیا ہے عمل نہیں کیا لیکن جب رب کے ارادے کی بات آئے تو پھر مانا کر اللہ نے ارادہ بھی کر لیا ہے اور اس پر عمل بھی فرما اب بات بہت قریب آگئی مسئلہ بہت آسان ہو گیا پیغام مجھے سمجھانے کے لئے بڑی آسانیہ نصیب ہو گئی انما یرید اللہ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے اہل بیت اطہار کی طہارت بے مثال ارادہ بھی فرما دیا ہے اور اس پر عمل بھی فرما دیا ہے اب نفی ذہنوں کی نظر میں جملہ دینا چاہتا ہوں یہیں سے بات شروع ہو گئی اللہ نے اہل بیت اطہار کی طہارت بے مثال کا ارادہ بھی فرما دیا ہے اور اس پر بول لیجئے اس پر اس پر اچھا یہ ارادہ کس کا ہے ایک دفعہ زور سے بولیے یہ ارادہ کس کا ہے آخری بندے تک بولے یہ ارادہ کس کا ہے اللہ کا نفی ذہنوں کی نظر میں جملہ دینا چاہتا ہوں زیادہ کھولوں گا نہیں اس لیے کہ یہ بات تصوف سے ریلیٹڈ ہے اور تصوف کے بادشاہوں کی اولاد جہاں پہ بیٹھی ہے اہل بیت اطہار کی پاکی کا ارادہ کس نے کیا ہے ایک دفعہ پھر کہیں کس نے کس نے کیا ہے اور جب اس کا ارادہ ہوتا ہے تو ہی اس کا عمل بھی ہو جاتا ہے تو اہل بیت اطہار کی پاکی کا ارادہ بھی اور عمل بھی کس نے کیا ہے آہستہ بول لو کس نے کیا ہے اچھا اب اگر کوئی پوچھے کہ کب سے کیا ہے اب یہ سید زادے سمجھ سکیں گے میرے جملے کو کب سے کیا ہے میں سادگی سے بتا دوں گا اگر اللہ کے کسی اور ارادے کی تاریخ تجھے معلوم ہے نہیں سمجھی بات اللہ کے کسی اور ارادے کی تاریخ تجھے معلوم ہے تو اس ارادے کی تاریخ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ فلان دن کو کیا ہے فلان رات کو کیا ہے فلان لمحے کو کیا ہے بابا اس کی ذات اس کی صفات قدیم ہے ارادہ اس کی صفت ہے یہ قدیم ہے ابھی دن نہیں تھا اس کا ارادہ تھا ابھی رات نہیں تھی اس کا ارادہ تھا ابھی لمحے نہیں تھے اس کا ارادہ تھا ابھی یہ زندگیاں یہ گھڑیاں نہیں تھی اس کا ارادہ تھا تو پھر نتیجہ تو نکل آیا اوہ بدوم اللہ تو کس زبان سے اہلے بہتی تھار کے بارے میں سوچ رہا ہے ابھی کائنات نہیں بنی تھی رب نے ان کی طہارت کے اعلان پہلے سے فرما دی اللہ اکبر نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان پنچتن پاک مہت قریب آگئے ہم مسئلے کے بڑا خوبصورت مرحلہ آگیا اللہ نے ارادہ بھی فرما دیا عمل بھی فرما دیا اور کب سے فرمایا جب ابھی کب بھی نہیں تھا کس وقت سے فرمایا ابھی وقت بھی نہیں تھا کس دن کو فرمایا اس دن بھی نہیں تھا کس رات کو فرمایا ابھی رات بھی نہیں بنی تھی یہ کچھ نہیں تھا یہ کچھ نہیں تھا تب بھی ان کی طہارت کا اعلان ہو چکا تھا یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کے لیے نام پیش کیے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ یہ نام بھی پیش کیے ہیں یہ سمجھانے کے لیے اگر ان کی طہارت کا اعلان پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو آدم پاک کیوں نام پیش کرتے ان ناموں کا پیش کرنا بتا گیا کہ ان کی طہارت کا اعلان بھی پہلے ہو چکا ہے ان کی عظمت کا اعلان بھی پہلے ہو چکا ہے آگے چلیے بات سمجھنے کے یا نبی یا نبی بہت خوبصورت مرحلہ ہے مجھے مقام حضرت حیدر کرار کی طرف پہنچنے کے لئے ابھی دو سے تین منٹ باقی ہو جائیں گے ابھی اجتماعی طور پر بات کر رہا ہوں اب سننے والی بات یہ اللہ نے ارادہ کیا اور عمل بھی کر دیا کس بات کا اب توجہ کے ساتھ سنیں اللہ فرما رہا ہے جہاں فنی لوگ بیٹھے ہیں ضمیر مخاطب کی ہے غائب کی نہیں ہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اہل بیت اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ علی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حسن اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حسین اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فاطمہ انکم اللہ فرما رہا ہے یہ علی یہ میرا پیارا علی یہ میرا پیارا حسن یہ میرا پیارا حسین یہ میری پیاری ذہر انکم مخاطب کی ضمیر ہے مخاطب کی اللہ مخاطب کر رہا ہے نبی کے گھر والوں کو پہنٹن پاک کو اور فرما کیا رہا ہے اے میرے پیارے علی اے میرے پیارے حسن اے میرے پیارے حسین اے میری پیاری زہرہ میں نے نبی کی عزت کو ورالورا بنانے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی یہ عزت دی ہے اے سیدوں کے ڈیرے پہ آنے والوں یہ جمعہ نہیں سنوں گے تو کیا سنوں گے اللہ ان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی کے گھر والوں تمہیں میں نے عزت بخشی ہے کہ اب قیامت تک ہر قسم کی نجاست ہر قسم کی پلیتی کو میں نے پابند کر دیا ہے کہ کسی قسم کی پلیتی نہ تمہارے ظاہر کے قریب آ سکتی ہے نہ تمہارے باطن کے قریب ابھی جو میں بہت قریب آگئے ہم اس مسئلے کے جس کے لئے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اس مسئلے کو آپ نے پلے باندھنا ہے لِيُزْحِبَا آن کُم آدھی رات کو میں تفسیر پڑھا رہا ہوں اور آپ بڑے مزے سے سن رہے ہیں اللہ آپ کو سلامتیاں دے عزتیں بخشے یہ فیضان ہے مولا علی کا تب ہی آپ سن رہے ہیں ورنہ ایسی بات جو ہے یہ آدھی رات کو نہیں سنائی جاتی ہے اب تو ہمارا مزاج ہی کچھ اور ہو گیا ہے اب تو دفت کے بغیر نات بھی نہیں سننے کو دل کرتا سچی بات ہے کسی زمانے میں چشتیوں نے یہ کہا تھا اس طرح کرو لوگوں نے اعتراض کیا اب سارے مان گئے ہیں لگ گئے اچھی بات ہے مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے ہمارا تو اپنہ ذوق ہے ماننے والے لیکن اس وقت آدھی رات کو تفسیر سمجھنا یہ فیضان ہے ولایت علی کا اور مولا علی کا اب جملہ سننے والا ہے میری پوری تقریر کی بیس ہے اس بنیاد پر اللہ فرما رہا ہے اے میرے پیارے علی اے میرے پیارے حسن اے میرے پیارے حسین اے میری پیاری زہرہ میں نے ہر قسم کی پلیتی کو لیوزھے با انکم تم سے صرف دور نہیں کیا بے حد دور کر دیا اللہ اکبر سبحانہ اللہ میں دوبارہ کہوں گا سمجھنے والے سمجھیں گے اللہ فرما رہا ہے لیوزھے با انکم میں نے تم سے ہر قسم کی پلیتی کو صرف دور نہیں کیا بلکہ بے حد بے کیا میں کہہ رہا ہوں بے بے حد کل کسی ملہ کے پیٹ میں درد اٹھ سکتا ہے کہ مشہدی شاہ کو کیا تھا اس نے بے حد کہاں سے نکالا بے حد چیدہ کہہ دیتا ہے دور ہے تو دور دور ہی ہوتا ہے بے حد کہاں سے نکالا تو میں بڑی محبت سے جملہ دے رہا ہوں جس کو آلہ یہ اہلِ بیتِ اتحار کی عزت کے لیے بے حد کا لفظ بے حد لگے اہلِ بیتِ اتحار کی عزت کے لیے بے حد کا لفظ بے حد لگے اس پہ ویسے تو حد لگنی چاہیے نہیں سمجھی بات آپ جس کو اہلِ بیتِ اتحار کی عزت کے لیے بے حد کا لفظ بے حد لگے اصولاً تو اس پہ حد لگنی چاہیے لیکن وہ تو اسلامی حکومت آئے گی تو لگے گی مہدی آئے گا تو لگائے گا ابھی تو نہیں لگے گی ابھی میں آسانی سے مہدی کا نوکر بن کے ایک پیغام تو ضرور دے سکتا ہوں کہ جسے بے حد لگتا ہے یہ بے حد والا لفظ اس سے میں اتنا پوچھتا ہوں کہ یہ جو رجز کو پلیٹی کو اہلِ بیعت سے دور کیا ہے یہ کس نے کیا ہے بولیے بول لیجے کس نے کیا ہے مضمل شاہ جی نے تو نہیں کیا سعید شاہ جی نے نہیں کیا منور شاہ جی نے نہیں کیا انتصاروں لسن شاہ صاحب نے نہیں کیا ہمارے پس ارگوں میں سے بھی کسی نے نہیں کیا نہ حمد علی شاہ صاحب نے نہ ولایت شاہ صاحب نے ہم نے نہیں کیا ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں کس نے کیا ہے بول لیجے آخری بندے تک بولیے کس نے کیا ہے تو اہلِ بیعت سے پلیٹی کو دور کرنا یہ صفت کس کی ہے آہا مسئلہ تو حل ہو گئے یہ صفت کس کی ہے حضور یہ صفت کس کی ہے اب جس کو بے حد سے تکلیف ہو رہی ہے مجھے حمد کر کے اللہ کی کسی صفت کی حد بتائے جسے بے حد سے تکلیف ہو رہی ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ اہلِ بیت سے پلیتی کو دور کرنا کس کی صفت ہے اللہ کی تو مجھے اللہ کی کسی صفت کی حد بتاؤ دبرا گئے ہو یار اللہ کی کسی صفت کی یہ اللہ کی کسی صفت کی اب سارے مولوی کٹھے ہو جائیں گے ڈیزل بھی اور پیٹرول بھی کہیں گے جناب نہیں اللہ کی طاقت بھی بے حد ہے اللہ کی سماعت بھی بے حد ہے اللہ کی بسارت بھی بے حد ہے اللہ کی قدرت بھی بے حد ہے تو پھر آج کے سٹیج سے میں بھی جملہ دینا چاہتا ہوں اگر اللہ کی طاقت بے حد ہے سماعت بے حد ہے بسارت بے حد ہے قدرت بے حد ہے تو اب سیدوں کے لڑکے بھی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تمہیں بے غیرتی والی ڈنڈی نہیں مارنا دیں گے اگر اللہ کی طاقت بے حد ہے بسارت بے حد ہے بصیرت بے حد ہے سماعت بے حد ہے تو یہ اہلِ بیت سے پلیتی کو دور کرنا یہ بھی صفت خدا کی ہے ماننا پڑے گا جس طرح اللہ کی طاقت بے حد ہے سماعت بے حد ہے بصیرت بے حد ہے اسی طرح پنج تل پاک سے اللہ نے نجاست کو بھی بے حد دی دور نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری اچھا آپ کہو گے شایدی اتنا زور آپ نے بے حد پہ کیوں لگایا تو یہی تو بنیاد تھی یہی میں نے جو اتنا زور لگایا آپ پوچھ سکتے ہو کہ کیوں اتنا زور لگایا تو میں اس کی سادہ سی مثال سے مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں اب دیکھیں وہ آخری بندہ بھی جو ہے نا وہ مجھ سے دور تو ہے لیکن بے حد دور دور تو ہے لیکن بے حد دور اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے جی شمس الرامان شاہ بھی پیرولیت شاہ کے دربار پہ تھا اور وہ مولوی صاحب بھی پیرولیت شاہ کے دربار پہ تھے ہیں ہم آپس میں دور ہیں آپس میں لیکن بے حد دور نہیں ہے نا اس لیے میں بھی وہیں پہ آئے 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 میں بھی وہیں پہ وہ بندہ بھی وہیں پہ اور اگر کہا جائے کہ وہ بندہ اس بندے سے بے حد دور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ بھی ولیت شاہ جی کے دربار پہ اور وہ بھی ولیت شاہ کی دربار پہ اگر بے حد کا لفظ آگیا چاہے تیرے حوالے سے آگیا تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ جہاں وہ ہے وہاں وہ نہیں مرضی والے اب سمجھو یا نہ سمجھو جہاں وہ ہے وہاں وہ نہیں اور جہاں وہ ہے وہاں یہ نہیں جہاں شمس الرامان شاہ ہے وہاں وہ مولی صاحب نہیں جہاں وہ مولی صاحب ہیں وہاں شمس الرامان شاہ نہیں اب کلیرہ کریں مسئلہ تو یہیں سے شروع ہو گیا بات کرنی ہے اہلِ بیتِ اتحار کی اور بالخصوص جنابِ حیدرِ کرار کی ابتدا میں نے کر دی سلسلہِ محبت چلتا رہے گا اور پھر حاضر ہو کہ اس کی تفصیل میں جاتے رہیں گے اب سن لینا اللہ کہہ رہا ہے میں نے بے حد دور کر دیا ان سے پلیٹی کو اب بے حد کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں وہ ہو وہاں یہ نہیں ہوتا اور جہاں یہ ہو وہاں وہ نہیں ہوتا اب نکال آیت کائنات کے مفسر محقق لیا اس کے خلاف کہہ جائیں جو چور کی صدا میری صدا لیو زبان کم اور رجز کا مطلب یہ ہے جہاں پنج تن پاک ہوں مرضی کی بات ہے سنو یا نہ سمجھو جہاں پنج تن پاک ہوں وہاں پلیٹی کا ڈیرہ نہیں ہوتا اللہ اکبر اور جہاں پلیٹی کا ڈیرہ ہو وہاں پنج تن پاک کا پھیرہ نہیں ہوتا اب آ جائیں بلکل قریب بلکل قریب حضور کی ذات پر تو بات انشاءاللہ اگلے مہینے میں کریں گے نا ملاک شریف کے مہینے میں آج موضوع ہے جناب علی المرتضاء کی ذات ہے ترب الخصوص تو آپ مجھے جملت دینے دیں یہ جو پنج تن پاک ہیں یہ جو اصحاب طہارت ہیں ان کا اہل بیت اتحار میں سے ہونا یہ چودہ سو سال سے اختلافی نہیں ہے باقی ساب کا مسئلہ اختلافی ہے کوئی کہتا ہے ازواج ہیں کوئی کہتا ہے فلان ہیں کوئی کہتا ہے فلان ہیں لیکن ان پانچوں کا اہل بیت اتحار میں سے ہونا یہ وہ ہے جسے حضور کی ازواج نے بھی بیان کیا ہے حضور کی اصحاب نے بھی بیان کیا ہے اور خود مدینے والے نے چھ مہینے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ کہے کے خود محمد کی ذات نے بھی بیان کیا رہا ہے اب سن لیں کبلہ اب بات آگئی نا خاصتاً مولا علی پر تو اب جملہ بڑے دل کے ساتھ بڑے زوف کے ساتھ سنو اب میرا مالک فرما رہا ہے سننا اور دیان سے سننا یار میں ایک تاریخی حقیقت آج کھول دینا چاہتا ہوں مالک فرما رہا ہے یہ جو میرا پیارا علی ہے اس سے میں نے پلیتی کو بے حد دور کر دیا ہے مالک کیا فرما ہے اب جہاں علی ہوگا اب اگر آپ نے ضائع کر دیا مجھے دکھوئے گا میں نے قرآن کی ذمہ داری سے یہ بات کہی جہاں علی ہوگا وہاں پلیتی نہیں ہوگی وہاں وہاں جہاں علی ہوگا وہاں پلیتی نہیں ہوگی اور جہاں پلیتی ہوگی ابھی بھی نہیں سمجھ رہے جہاں علی ہوگا وہاں پلیتی نہیں ہوگی اور جہاں پلیتی ہوگی تین دفعہ آپ کو میں بہت بڑا ریزلٹ سیبر علی پر دے دینا چاہتا ہوں جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں پلیتی نہیں ہوگی اور جہاں جہاں پلیتی ہوگی وہاں وہاں بڑے زوق سے جملہ سنو میں بہت بڑا تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں جہاں علی ہوگا پھر بولو پھر بولو پھر بولو سمجھو ولایت علی کے عرص پہ آنے والو مولا علی کی عزت پر یہ تاریخی پیغام لے کے جاؤ قرآن کہہ رہا ہے شمس الرامان نہیں لیو زبان کم الرجسہ جہاں علی ہوگا وہاں بول لیجے وہاں جس جس کا پاکی سے تعلق ہے وہ بولے دوسرا نہ بولے جہاں علی ہوگا وہاں وہاں اور جہاں پلیتی ہوگی ایک دفعہ پھر زوق سے کہو میں اتنی بڑی حقیقت کھول دوں گا زندگی پر مزا لیتے رہو گے جہاں علی ہوگا وہاں اور جہاں پلیتی ہوگی وہاں اب ہر سید میرے جملے پر نظر کرے جہاں علی وہاں پلیتی نہیں یہاں پلیتی بولو بولو وہاں سننا اور بڑے دھیان سے سننا جہاں علی وہاں پلیتی نہیں جہاں پلیتی وہاں علی نہیں کیا مطلب آدم سے لے کے جنابی ابو طالب تک واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرضی والے ہوں میں نے کتنا بڑا خسلال کر دیا آدم پاک سے لے کے جنابی ابو طالب پاک تک یا قرآن سے نکال لیو زیبا انکم اور رجز پھر تاریخ کا سہارات دے لے کے جہاں مرضی ہے بھونکتا پھر اور اگر نہیں نکال سکتا تو پھر ہم قرآن کی دست سے ثابت کر رہے ہیں لیو زیبا انکم اور رجز جہاں علی ہو وہاں پلیتی نہیں ہوتی اور جہاں پلیتی ہو وہاں علی نہیں ہوتا آدم پاک سے لے کے جنابی ابو طالب تک جن باپوں میں علی رہا پلیتی وہاں بھی کوئی نہیں جن ماہوں میں علی رہا پلیتی وہاں بھی کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حد نہیں ہوگی یاد لیو زبان کم اور رجز نکالی نہیں لیو زبان کم اور رجز نکالی نہیں نکالی نہیں نکل سکتے ہیں تو جب نہیں نکل سکتے تو مان جہاں جہاں علی ہو وہاں پلیتی اور شرک اور کفر سے بڑی پلیتی کوئی نہیں ہے اسی لیے تو یاد رکھ جنابِ جنابِ عبد المطلب تک سرکار کے دادہ اے مرچا ضرور جناب سبحان جی وقار میں ارز کر رہا تھا کہ جہاں علی ہو وہاں پلیتی نہیں ہوتی اور جہاں پلیتی ہو وہاں علی نہیں ہوتا یا تو قرآن سے لیو زبان کم اور رجز نکال یا مان جنابِ آدم سے لے کے جنابِ ابو طالب تک جن جن پشتوں میں علی رہا وہ باپ بھی پاک ہے جن جن ماں میں علی رہا وہ ماں بھی پاک نارے حیدری 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 شان حضرت سیدنہ ابو طالب دو یاد جکے دو یاد شان سیدنہ حضرت ابو طالب شان سیدنہ حضرت ابو طالب شان سیدنہ حضرت ابو طالب صاحبانauseب کا بات سمجھنے کے لائق ہے بات سوچنے کے لائق ہے بات فکر والی ہے قرآن کہہ رہا جہاں علی ہو وہاں پلیتی نہیں ہوتی جہاں علی ہو وہاں پلیتی بولیجے جہاں علی ہو وہاں پلیتی نہیں ہوتی یا تو ملہ حمد کر قرآن سے آیت نکال اور اگر نہیں نکل سکتی تو مان علی کے جتنے نسل میں آبا ہوئے ہیں باپ ہوئے ہیں اللہ نے انہیں بھی پاک بنایا ہے جتنی مائیں ہوئے ہیں اللہ نے انہیں بھی پاک بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ یا علی مشکل کشاہ علی سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی توجہ بڑی توجہ اب ضائع نہیں کرنا اس منزل کو اس کیفیت کو آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ گھر میں برتن جو ہوتے ہیں دھوئے جاتے ہیں ہر برتن دو دفعہ تین دفعہ دھویا جاتا ہے لیکن جس برتن میں دودھ ڈالنا ہوتا کنہ جسی ہم کہتے ہیں دادی اممہ اسے پانچ دفعہ دوتی کتنے دفعہ دوتی ہے بول لیجئے کتنی دفعہ دوتی ہے آپ دادی سے پوچھو دادی برتن دوسرے بھی تھے ان کو تو نے تھویا ایک دفعہ دو دفعہ لیکن اس کنے کو جس میں دودھ ڈالنا ہے اسے کتنی دفعہ دو رہی ہو پانچ دفعہ دادی کیا ہے اس کو کیوں اتنی دفعہ دو رہی ہو اب آپ نے اس ہیلیکپٹر کی طرف توجہ نہیں کرنی جس پرواز کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں اس کی طرف توجہ کرنی ہے بہت بڑا مسئلہ اس کو ضائع کر گئے تو میری ساری میرن ضائع ہو جائے گی دادی یا ماں ہر برطن کو دو دفعہ دھوتی ہے لیکن دودھ والے برطن کو کتنی دفعہ دھوتی ہے زیادہ اعتمام کرتی ہے پوچھو دادی یا ماں کیوں دھوتی ہو تو کہتی ہے میں نے اس برطن میں اللہ کا نور ڈالنا ہے نہیں سمجھی بات آپ نے میں نے اس برطن میں اللہ کا نور میں اس کا تمام پاکی کا زیادہ اس لیے کر رہی ہوں اللہ کا نور ڈالنا ہے دودھ ڈالنا ہے دودھ ہے نا یہ دودھ حقیقی نور نہیں ہے یہ رسمی نور ہے چونکہ نور کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے اور دودھ کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے یہ اس نسبت کی وجہ سے اسے نور کہا جاتا ہے یہ رسمی نور ہے اب میں تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں اگر زین آپ کا حاضر ہوا پہلے تو آجت سے ثابت کیا ہے آپ ترے معاشرے سے بھی ثابت کرنا ہو اسی بات کو سنو دادی اممہ اس برطن کو زیادہ پاک کرتی ہے جس میں اس نے رسمی نور ڈالنا ہے کیا سن رہے ہو جس میں اس نے رسمی نور ڈالنا ہے رسمی حقیقی نور نہیں رسمی نور ڈالنا ہو وہ برطن زیادہ پاک کیا جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ عقیدہ ہے یا بے غیر تھی بھئی تو نے خدا کو دادی اممہ سے بھی کم علم سمجھ لیا دادی اممہ سے بھی کم عقل سمجھ لیا کہ دادی تو اس برطن کو زیادہ پاک کرے جس میں اس نے رسمی نور ڈالنا ہے اور جس میں خدا نے نبی کا نور ڈالنا ہے اور نبی کہتے آنا وعلیم من نور واحد میں بھی اسی نور سے ہوں علی بھی اسی نور سے نارے ہادری بھئی دادی اممہ نے تو جس برطن میں دودھ ڈالنا ہے وہ سب سے زیادہ پاک کرے کہ اس میں رسمی نور ڈالنا ہے اوہ ملہ تیرے جیسا بے غیرت توحیدی جہان کو کہاں سے ملے گا تو توحید بچا رہا ہے یا توحید کو فنا کر رہا ہے تو تو اللہ کو دادی اممہ سے بھی کا ملم بنا رہا ہے کہ دادی اممہ تو برطن کو صاف کرے کہ اس میں میں نے رسمی ڈالنا ہے تو جن برطنوں میں جن وجودوں میں اللہ نے نبی کا نور ڈالنا تھا جنابِ عبداللہ ہوں جنابِ آمنا ہوں علی کا نور ڈالنا تھا جنابِ ابو طالب ہوں جنابِ فاطمہ بنتِ اسد ہوں بے غیرت کہتا ہے پتہ نہیں کلمیں پڑے تھے یا نہیں پڑے تھے اور بے وکوف دادی اممہ رسمی نور ڈالنے کے لیے اتنا پاک کرے خدا نے جہاں نبی اور علی کا نور ڈالنا تھا بھلا وہ نہ پاک رہ سکتے تھے بے غیرت نہ بن اصول پہ آ جن برتنوں میں اللہ نے جن وجودوں میں اللہ نے نبی اور علی کا نور ڈالنا تھا پہلے اللہ نے انہیں پاکی کا میعار بنایا ہے پھر ان نوروں کا حقدار بنایا ہے سلامت رہے شاہ صاحب بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے کہ برامان لیو زبان کو میں رنج میں بات کر رہا ہوں جہاں علی ہو وہاں پلیتی اور جہاں پلیتی ہو وہاں جہاں علی ہو وہاں پلیتی اور جہاں پلیتی ہو وہاں اب ذرا ذہن میں رکھنا میں الحمدلللہ علیہ السنت ہوں اور ہم صحابہ کے غلام ہیں کسی بندے کو شک نہ پڑے کہ ہم بازاللہ صحابہ سے بغض رکھنے والے ہم ان کے قدموں کی دھول ہیں لیکن پیر علی اس میں کوئی شک نہیں پیر علی ہے چلکہ سلسلہ علیہ چشتی ہے قادریہ ہے نظامیہ ہے ہمارا پیر تو علی ہے غلام ہے ضرور عدب ہے اعترام ہے عقیدت ہے پیر علی ہے اس میں کوئی شک نہیں اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں بڑے دھیان سے جہاں علی ہو وہاں پلیتی جہاں پلیتی ہو وہاں وہاں علی آخری بندے تک توجہ کریں میں جملہ بہت بڑا دے رہا ہوں لیوزبہ انکم اور ریج پر پلیتی جس میں ہو اسے کیا کہتے ہیں پلیت جس میں پلیتی ہو اسے کیا کہتے ہیں جس میں پاکی ہو اسے کیا کہتے ہیں پاک پاکی والے کو پاک کہتے ہیں پلیتی والے کو پلیت کہتے ہیں لیو سبا انکم اور رجز ایک فیصلہ یہ بھی دے رہا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی پلیت ہوں گے اب مرسی والے سنو یا نہ سمجھ جتنے بھی پلیتی والے ہوں گے یوں کہلو یار جتنے بھی پلیت ہوں گے اب میں آسان کر دوں مزہ ذہن میں آ جائے جتنے بھی پلیت ہوں گے جن کی اصل میں پلیتی ہو یا نسل میں نہیں سمجھا یار آپ نے بات جن کی اصل میں پلیتی ہو حضور یا نسل میں پلیتی ہو ان کی پہچان بڑا محراب نہیں ہوگا ان کی پہچان لمبی داڑی نہیں ہوگی ان کا پہچان جبا کبا نہیں ہوگا جن کی اصل میں اور نسل میں پلیتی ہو لیوز زبا انکم الرکس ان کی پہچان ہے جن کی اصل و نسل میں پلیتی ہوگی وہ علی سے رشتہ جوڑ نہیں سکیں گے اور جن کی اصل و نسل میں پاکی ہوگی وہ علی سے رشتہ توڑ پوری توجہ زیانی کرنا میرا جملہ پلیت علی سے رشتہ جوڑ یاد اکال لگے وہ زبان کو مر رہے ہیں اللہ نے پلیتی کو ان سے دور کر دیا ہے پلیت علی سے رشتہ بول لو یار گھبراتے کیوں میں قرآن کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پلیت علی سے رشتہ پلیت علی سے رشتہ چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ شیخ العدیزی کیوں نے لکھاتا ہو شیخ التفسیری کیوں نے لکھاتا ہو شیخ الحقائقی کیوں نے لکھاتا ہو جو بھی پلیت ہوگا قرآن نصفی نصف قرآنی بتا رہی ہے پلیت علی سے رشتہ بولو بولو پلیت علی سے رشتہ آخری مندے تک بولے گا پلیت علی سے رشتہ یہ شمس الرعبان کا نہیں اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کوئی بھی پلیت علی سے رشتہ جوڑ نہیں سکتا اور کوئی بھی پاک وہ جنابِ بلال کے روب میں ہو یا جنابِ امار کے روب میں ہو وہ صدیقِ اکبر کے روب میں ہو یا امیر عمر کے روب میں ہو میں ذمہ داری سے گرنٹی سے بات کر رہا ہوں کوئی پلیت علی سے رشتہ جوڑ نہیں سکتا اور کوئی پاک علی سے رشتہ قیامت تک پاکوں اور پلیتوں کا فرق لے یو زبا انکم اور رچس والا بتا رہا ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ جو گجرات والے شانے ہیں چھالے شریف والے شانے ہیں تم جو ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہو کیا تکلیف ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں کیوں علی علی کرتے ہو تمہیں اور کچھ آتا نہیں بلکل آتا ہے کیوں نہیں کیوں علی علی کرتے ہیں اس لیے کہ قیامت تک پاکی اور پلیتی کی پہچان جو قرآن نے بتائی ہے سبحان اللہ پلیتی اور پاکی کی پہچان جو قرآن نے بتائی ہے وہ لیو زبان کم اور رچس کی روشنی میں علی کی محبت بتائی ہے علی کی تابعتاری بتائی ہے علی کی غلامی بتائی ہے علی کی نوکری بتائی ہے علی کی چاہت بتائی ہے علی کے ذکر سے بھی وفا بتائی ہے علی کے فکر سے بھی وفا بتائی ہے یہ پاکی اور پلیتی کی پہچان ہے ایک حوالہ تو یہ ہو گیا اور دوسرا جملہ میں آج آپ کی نظر کر کے جانا چاہتا ہوں صاحبان زیوکار یہ ہیں درویشوں کے ڈیرے چھالا شریف ہو گجرات شریف ہو اجمیر شریف ہو دلی شریف ہو توسہ شریف ہو یہ ہیں فقیروں کے ڈیرے اور حضرت مجدد الفثانی جیسا نقشبندی مکتوب آج شریف مکتوب نمبر ایک سو تئیس پہ لکھتا ہے کہ فکر کا کوئی راستہ بھی دروازہ علی کے بغیر جاتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر فکر کا درویشی کا ولایت کا کوئی راستہ بہمی راواصلن پائنٹن پاک کے بغیر وہ منزل تک پہنچتا ہی نہیں ہے فکر کیا ہے درویشی کیا ہے ولایت کیا ہے اس کی پہچانی یہ ہے جو ان کے در سے ملے وہ فقیری ہے جو ان کے در سے ملے وہ بلایت ہے اس لیے قیامت تک جہاں ولی ہوں گے وہاں علی ہوگا جہاں ولی ہوں گے وہاں اور جہاں علی نہ ہو ذرا وہاں ڈھونڈنا اگر وہ عرص منا رہے ہیں تو سوچ لینا کہ علی بھی نہیں اور عرص بھی ہو رہا ہے نہیں سمجھی بات علی بھی نہیں اور عرص بھی کر رہے ہیں تو وہاں ضرور ڈھونڈنا کے مسئلہ کیا ہے کوئی اصل میں پلیتی رہ گئی ہے یا نسل میں پلیتی رہ گئی کوئی شجرے میں پلیتی رہ گئی ہے کیونکہ پاکوں کے ڈیرے پہ تو علی ہوگا اس لیے کہ علی کے لندر کا نام پاکی ہے علی کے خیرات کا نام پاکی ہے ان پہ تو جہاں عرص ولی کا ہوگا وہاں ذکر علی کا ہوگا جہاں عرص ولی کا ہوگا وہاں ذکر علی کا ہوگا ہاں عرص بھی ہو اور ذکر علی بھی نہ ہو تو زہاں ضرور جھوڑنا کہ یہ خود ولی ہے یا پوتوں نے ولی بنا دیا ہے میں اس کو آسانی سے کہہ دوں جسے خدا ولی بنائے جسے خدا ولی بنائے وہاں ضرور علی ہوگا اور جسے ڈالر یا پاؤنڈ ولی بنا دیں پتہ نہیں سمجھنے والوں نے سمجھا یا نہیں سمجھا شاہ جی نے میری بات ضرور سمجھ لی ہوگی جنہیں خدا ولی بنائے جنہیں خدا ولی بنائے وہاں تو علی علی ہوگا اور جنہیں پاؤنڈ ولی بنا دیں جنہیں ڈالر ولی بنا دیں وہاں علی ہونے کی شرط کوئی نہیں ہے بلکل شرط علی ہونے کی وہاں ہے جہاں ولایت خدا کی طرف سے آئے حمد مصطفیٰ کی طرف سے آئے جہاں پاؤنڈ ریال اور فلکسیں ولی بنا رہی ہوں وہاں علی علی نہیں ہوتا وہاں کچھ اور ہوتا ہے یہی بات تو لیو زبان کو مرکس بتا رہا ہے کہ پاکوں اور پلیتوں میں فرقیے ہیں پلیتنگ لینڈ میں جا کے لاکھوں مسجدیں بھی بنوا لیں وہ علی علی کر نہیں سکتے اور پاک کلی میں بھی بیٹھے ہوں یہ علی علی چھوڑ اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سمجھ نہیں پیغام سمجھ گئے میں نے آج گفتگو کا آغاز کیا بارہ وہ صاحب وانے دیوہ کر وہ تو کہلے تھا میں جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں ڈالر پاؤنڈ ریال بنا ریال ولی بنائیں وہ لاکھوں مسجدیں بھی بنا لیں لاکھوں مسجدیں مسجد پاکیزہ جگہ کا نام ہے وہ اتنے پاکیزہ ٹیرے بھی بنا لیں پھر بھی علی علی کر نہیں سکتے اور جنہیں خدا ولی بنائیں وہ بو علی ہوں یا میرے علی ہوں وہ بلایت علی ہوں یا ہندل ولی ہوں وہ غوثج علی ہوں یا داتا ولی ہوں جنہیں خدا ولی بنائے وہ علی علی چھوڑ نہیں سکتے وہ علی علی چھوڑ نہیں سکتے یہ پہچان ہے یہ پہلی صفت کا پہلا لنگر ہے لیوززبہ انکم الرجسہ اہل البیت پلیت علی کے قریب آ نہیں سکتے اور پاک اس کا در چھوڑ کے جا نہیں سکتے اللہ قریب میرے وقت بہت زیادہ ہو گیا میں معذرت خواہوں آپ کی سمہ خراشی کی بارہ صفتوں میں سے ابھی پہلے صفت کے پہلے لنگر پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ پھر آذری ہوگی تو اسی لنگر سے بات کا آغاز کریں گے کہ لیوززبہ انکم الرجس میں اللہ نے اہدر کرار کے قصیدے کیا بیان کیے ہیں سچے سچے سنیوں کے عقیدے کیا بیان کیے ہیں اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت اتا فرمائے میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کیوں گی میرا مالک معفیہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی